مولوی صاحب صبح فجر کی نماز میں بڑے لیٹ ہو گئے نا تو پتہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے پھر تو اب سارے بابے جو ہیں نا دروازے کی طرف ہیں کہ مولوی صاحب ابھی تٹنی آئے تو اب مولوی صاحب نا وہ پاڑی سے اترے ہیں نا جو ہی نیچے اوپر کی طرف سے اب بابے کہتے ہیں آئے ذرا آج اس کو ہم پوچھتے ہیں اس کو ہم نے رکھاوا ہے یہاں پہ اس لیے کہ نماز ہی تو پڑھانی ہوتی اس میں بھی لیٹ آتے ہیں اب مولوی صاحب بڑے ارام ارام سے خرامہ خرام آ رہے ہیں جو ہی داخل ہوئے نا سوارے شروع ہو گئے کہ جی کب سے آپ کا انظار کر رہے ہیں آپ کو نماز پڑھنی تھی لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں ایک منٹ چپ 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 سارے خموش آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف آ رہا تھا اب ایک بہت بڑی وجہ ایک اپریشن کا ٹول بھی ہے یہ اپریشن کا ٹول کیا ہوتا ہے جی اٹھول آف اپریشن کہ جو ٹول آف اپریشن ہیں کولونیز کے نا یہ کولونیل جو 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 راج تھا اس کے ایک اپریشن کا ٹول کیا تھا ڈیوائیڈنڈ رول کہ ان کو دبا کے رکھو تو آپ اپریشن کہتے ہیں دبا کے رکھنا ان کے اوپر یعنی قبضہ کر کے رکھنا ڈیوائیڈنڈ رول کہ ان کو نا آپس میں لڑاؤ لڑاؤ ان کو کوئی اباسی ہیں یہ کٹھوال ہیں یہ ملک ہیں ٹھیک ہے اباسی جو ہوتے ہیں وہ بڑے ملکوں سے بہتر ہوتے ہیں ملک ایسے ہوتے ہیں راجی ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سارے ملکے گئے پتھان ایسے ہوتے ہیں پتھان ملکے کہیں کہ فلانا کم نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح پتھان کے پنجابی غلط ہیں پنجابی کہیں بلوچی غلط ہیں بلوچی پتھان سارے ملکے کہیں کہ پنجابی لوٹ کے کھا گئے ہیں کیا کرنا ہے ڈیوائیڈنڈ رول ان کے اندر یہ کر دو اچھا پہلے قوموں میں ڈیوائیڈ کرو صوبوں میں ڈیوائیڈ کرو پھر اور کچھ نہ ملے تو پھر کھو میں ڈیوائیڈ کر دو فلان بریلوی ہے سنی ہے الہدیس ہے وابی ہے فلان ہے ایک دوسرے کو برا کر کے فتوے لگاؤ تو دوسرا ان کا آپریشن کا ٹول ہے کہ دیفیشنسی کرو اور دیفیشنسی میں جس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے نہ کوئی آپ کوئی سکولر بات کرتے ہوئے ملے گا نہ کوئی انٹیلیکچول بات کرتے ہوئے ملے گا نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر بات کرتے ہوئے ملے گا دیفیشنسی میں آپریشن کے ٹول میں جو سکس کی دیفیشنسی ہے یہ بہت بڑا ٹول ہے ان کا بچہ تیرہ سال کا ہوتا ہے تو گرل فرینڈ ہوتی ہے اس کے پاس ٹھیک ہے وہ اس کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے سکس کرنا ہے اب وہ اس کا دماغ ازاد ہوتا ہے اس کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تو وہ ایوان سپائگل نے انیس سال میں سنیپ چیٹ بنا دی تھی اور دوہزار پندرہ میں دنیا کا ینگ ایس بلینئر تھا ڈالر بلینئر کی بات کر رہا ارب پتی تھا ڈالروں کے حساب سے رجز تو اللہ تعالی نے دینا ہے لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ جو سائنٹیفک اچیومنٹس کر رہے ہیں یہ کہیں ہم تک پہنچ نہ جائیں ان کے اوپر اتنا بوجھ لا دو ایک بندہ ہے وہ بغیر بوجھ کے پاڑی کے اوپر چل گیا اور ایک بندہ ہے اس کے اوپر آپ نے دس کے جی آٹا رکھ دیا ہے کون پہلے پہنچے گا جس کے پاس کوئی بوجھ نہیں ہے وہ ہی پہنچے گا اور بعد میں اوپر جا کے نارے بھی مار لے تو اب ان محکوم قوموں کو جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ محکوم ہے تھرڈ ورڈ ہیں جو ہمارے انڈر رہی ہیں ان کے اوپر ایک ایسا بوجھ لا دو کہ یہ فری تھنکنگ کر ہی نہ سکیں تو یہ بہت بڑا ٹول ہے اس کو سالف کریں سب سے پہلے سب سے پہلے اس پرابلم کو سالف کریں جب یہ سالف کریں گے تو پھر کیا ہوگا نہ صرف برکت ہوگی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا فیزیکلی بھی آپ اس قابل ہوں گے کہ پھر آپ بڑے پرابلمز کے بارے میں سوچ چکیں پھر آپ سائنٹیفک اچیومنٹس کر سکیں ہمارے ایون یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈرز پولیٹیشنز پتہ نہیں کون کون بیورکریٹس یہ بھی اگر ان کو بھی دو چار لڑکیاں دے دی جائیں نا تو یہ وہاں پہ بھی بک جاتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت اچھے اچھے لوگ ہیں موجود ہیں اور ہمیشہ انہی کی وجہ سے تو یہ ملک چل رہا ہے لیکن یہ شارٹ کمنگ پروفیشنلز میں بھی ہوتی ہے جس کے پر بات نہیں کی جاری ہوتی پولیٹیشنز میں ہوتی ہے اور پھر بہت آسان ہو جاتا ہے ان کو خریدنا اسی لئے لیندن ملک بیج دو توڑ دو کھالو پیلو کرزہ دے دو کوئی ٹنشن نہیں ہے کیوں اور مجھے اتنی بڑی پرابلم ہے کہ میں یہاں پہ کوئی بیوی نہیں مجھے ٹکنے دیتی جس کی شادی ہوئی بھی ہے وہ دوسری شادی نہیں کرنے دیتی ٹھیک ہے جس کی نہیں ہوئی بھی اس کی ویسی شارٹ کمنگ ہے کہ کیسی سوسائٹی نہیں ٹکنے دیتی تو بس پھر ایک چکر لگیا اور یورپ کا امریکہ کا تو پھر وہ کہیں گے بھائی مجھ سے پورا ملک لے لو کم از کم یہ جو تم نے مجھے مزا کر رہا ہے نا یہ بڑا لیکن جس کے گھر میں خوبصورت بیوی ہو جو اس کی ضرورت پوری کرتی ہو ایک سے زیادہ بیویاں ہو دو دو تین تین چار چار ہوں اس کے سامنے جو مرضی کر دو اس کو فکر نہیں ہوگی وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا جو اس کا پیٹ بھرا ہوا اس کے سامنے آپ جتنے مرضی رکھ دیں چیزیں وہ کیا کہے گا میں رجیاں آؤ بات کرو ڈیل کرو یہ رشوت رشوت یہ کھانے پینے مجھے نے دکھاؤ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اسی طرح جس کی ضرورت جس کا سطر حلال سے جس کی ضرورت پوری ہوئی بھی ہوگی اس کو کوئی خرید نہیں سکے گا پھر ہمارے ملک کے سودے نہیں ہوں گے ایک اور فنی لطیفہ یاد آگیا کہ وہ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے نا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا سیکس کرنا یہ صدقہ ہے تو کبھی کبھی فنی واقعات بھی ہو جاتے ہیں ایک دن مولوی صاحب صبح فجر کی نماز میں بڑے لیٹ ہو گئے نا تو پتہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے پھر تو اب سارے بابے جو ہیں نا دروازے کی طرف ہیں مولوی صاحب ابھی تٹ نہیں آئے تو اب مولوی صاحب نا وہ پاڑی سے اترے ہیں نا جو ہی نیچے اوپر کی طرف سے اب بابے کہتے ہیں آئے ذرا آج اس کو ہم پوچھتے ہیں اس کو ہم نے رکھا ہے یہاں پہ اس لیے کہ نماز ہی تو پڑھانی ہوتی ہے اس میں بھی لیٹ آتے ہیں اب مولوی صاحب بڑے آرام نام سے خرامہ خرام آرہے ہیں جو ہی داخل ہوئے نا سوارے شروع ہو گئے کہ کب سے آپ گنظار کرے ہیں آپ کو نماز پڑھنی تھی لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں ایک منٹ چپ 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 سارے خموش آپ کو پتا ہے کہ میں ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف آ رہا تھا تو پہلی نیکی میں تھوڑی دیر لگ گئی اس لیے آپ لو اس لیے آپ مجھے بلیم نہ کریں ٹھیک ہے تو میں نیکی کا کام کر کے آ رہا ہوں کوئی لد کام کر کے نہیں آ رہا اس لیے آپ مجھے بلیم نہ کریں اس کے بعد سے بابوں نے انہیں کچھ نے نہیں کہا اور نوجوان نوجوان جو ہے نا ان کے خاص مرید ہو گئے ان سے کہاں ایسے ٹپ سمیں بھی دیا کریں تو خیر کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے کہ یہ پسندیدہ چیز ہے اور آج سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے جب یہ معاملہ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں میں آپس کی بات بتاتا ہوں وہ شرم آتی ہے ہمیں کرتے ہوئے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شرم کا معاملہ نہیں ہے جب تک میری دوسری شادی نہیں ہوئی میں نے یہ سمجھے کہ سامنے بھی مسکر آ سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے سب مسکر آ رہے ہیں جب تک میری دوسری شادی نہیں ہوئی مجھے ایسے لگا کہ مطلب پہلے نہیں مجھے فیل ہوتا تھا مجھے پتا نہیں تھا جب میری دوسری شادی ہوئی اور اس کو بھی کچھ عرصہ گزرا تو پھر مجھے نظر میں نے سوچا بندے کا دماغ اتنا فری بھی ہو سکتا ہے بندہ اتنا ریلیکس بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا اتنی کلیر بھی نظر آتی ہے یہ میٹرز اتنے آسان بھی ہوتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا نا بزار سے دیل آنا ہے نا موٹ سائیکل پہ جاؤں پیدل جاؤں تیس روپے کا لوں کے پچاس روپے کا لوں ابھی جاؤں کے ٹھہر کے جاؤں وہ دماغ کے اندر نا ہر وقت وہ ایک سپارکنگ ہو رہی ہوتی تھی اچھا کلاس میں جاؤں نہ جاؤں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے یہ اتنی میٹس یہ الگوریدمز یہ کہاں پہ استعمال ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں پڑھا رہے ہیں پتہ نہیں کوالیفائیڈ ہے یا نہیں پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط ہے اچھا جاؤں جاؤں جا کے وہ سموسے کھانے ہیں اچھا وہ شعبیں انزار کر رہے ہیں ان سے میں ملوں اچھا وہ جا کے مووی دیکھنی ہے یہ نہ کر لوں ہر وقت دماغ میں سپارکنگ ہو رہی ہے ایک شادی کے بعد وہ سپارکنگ تھوڑی کام ہو گی تو میں نے کہا اچھا یار یہ کوئی اور یہ سپارکنگ کچھ اور اب پتہ تو نہیں مجھے چال رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑی سپارکنگ کام ہو گی دوسری شادی کے بعد وہ سپارکنگ بل ایسے وہ ایسے نہیں بلکل کلیر وان پلس وان ٹو یہ دنیا اتنی کلیر بھی نظر آتی ہے ایسے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ وہ بس جلتے جلتے بچ گیا نا دوسری شادی ہو گی تھی تو جب آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ سب کی والیکم السلام جائز طریقے سے آپ کی ضروریات پوری فرمائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے دیکھنے کی صلاحیت ہے کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ پڑ جائے گی تو سب ارادہ کرتے ہیں وہ تبلیغی زماعت والے جیسے ارادے لکھواتے ہیں کون کون ارادہ کرتے ہیں آج سے شادی کی کوشش کرے گا ہاتھ کھڑا کریں